اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے فیٹ فارٹ ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے لکھے آیا ہوں ایک اور اللہ کریم اسمومی راہ ایسا کچھ بھی نہ ہو کہ آفٹر پب جی کوٹھ نے ایک ہنٹ دی ہے پاکستانی گورنمنٹ کو جمہوری اسلام جمہوری پاکستان کو کہ شاید اب یوٹیوب بھی بین ہو جائے شاید اس سب مطلب یا سیٹ بنو یا نیک بنو والا سینڈ نہیں ہے ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا کیوں ہو سکتا ہے کیونکہ ایمورال کانٹینٹ ہے یہ سب باتیں بھاڑے میں ہیں ٹھیک موجین پہ بات نہیں کرنی میں جس اپنے سبسکرائبرز کو یہ بتانا آیا ہوں کہ بھائی دیکھو سینڈ سوچ ایسے ہیں کہ اگر یوٹیوب بین ہو بھی جاتی ہے اور پب جی انبین ہو جاتا ہے تو کوئی آسرہ ہوا ہم لوگوں کو مطلب ہم اپنے پیجز بنائیں گے فیس بک پے کیونکہ کچھ نہ کچھ کرنا ہے نا ہم اپنے فیس بک پے پیجز بنانا شروع کر دیں گے انسٹا پے اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کر دیں گے کیونکہ کئی نہ کئی سے تو فیم لانا ہے سیدھی بات ہے ٹھیک ہے کیونکہ یوٹیوب پہ اگر آپ آتے ہونا تو آپ کوئی فورس نہیں کرتا آپ اپنی مردی سے آتے ہو کیونکہ کام مردی سے ہوتا ہے وہ کام کبھی آپ ختم نہیں کر سکتے ہیں انسان کے فطرات ہے مطلب اگر میں نے ایک کام اپنی شاک اپنی مردی سے کیا ہے اور خود سے کیا ہے مطلب مجھے کسی نے بولا نہیں تو یہ پھر میں ختم کریں نہیں سکتا کیونکہ مجھے اس کام میں مزہ آئے گا ٹھیک ہے یہ تو کوئی پہلی بات کہ اگر یوٹیوب بین ہو جائے اور پب جی بین نہ ہو اگر یہ دونوں چیزیں بین ہو جاتی ہیں تو جیسے کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں سٹار انولمس کی اتنا بڑا نام ہے پاکستانی پب جی سٹار کا کہ اس کو کون نہیں جانتا ان جیسے جو جن کی ٹوٹل کمائی یوٹیوب سے آ رہی ہے یہ لوگ کیا کریں گے پھر ایک مووی مجھے بھی جو ریسنٹ لی یاد آ رہی ہے ایک مووی تھی سوپر تھرٹی میری بات پلیس سن لو کافی ٹائم سے مطلب بھی میں دیکھ رہا ہوں کافی وزرال دھموں جو نہیں جو ان سب کو دیکھ کی میں بات اپنی ذہن میں لا رہا ہوں کہ وہ بیچارہ کہا جائے گا ایک فلم چیزی سوپر تھرٹی اس میں یہی تھا کہ ایک ٹیچر ہوتا ہے جو کہ جس نے دیکھے ہوئی ہر تکرشن کیے کہ جو ٹیچر ہوتا ہے وہ حرام نہیں کھاتا تو اس کو نوکر بین رکھتے پھر وہ پاپر پکچر کر دیتا ہے تو ہمارے پاس جتنا بھی ٹیلنٹ ہوتا یہ سارا اسی طرح ہر سال دس سالوں بعد بیس سالوں بعد ایسی بھی سو جاتا کیوں کیونکہ یہاں پہ میرے خلان جاتے ہیں میرے ہی دوست اتنی بڑی بڑی گریجویشن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ایسی کل ہیکر ہوئے ہیں انجینئرنگ میں پتہ نہیں کون کون سے مجھے سمجھ بھی جاتی ایک چیزی جائے ہیں کہ کہاں تھا جا کے پہنچے ہیں انہوں نے دس دس سال پڑھے میں وہ مطلب انٹر کے بعد بھی دس دس سال ایم بی اے وی اے جو بھی ہے مجھے انٹرسٹ نہیں ہے ان میں باوجود بھی وہ کچھ کر نہیں پاتے وہ لوگ ان کا آخر اشارہ کیا ہے بھئی ہم باہر چل جاتے ہیں وہیں کچھ ہوگا یہاں تو کوئی آسرا آسرا تھوڑا سا بھی نہیں ہے دوسری بات ایک بات کو ایسی ایڈ کر دوں کہ یہ میری نائنٹی ایتھ ویڈیوز ہے مطلب میری چینل پر سو ویڈیوز ہونے والی ہیں بڑی خوش یہ اور یہ ویوز تمہارے سامنے یہ دیکھ لو ٹائٹل کے نیچے ویوز ہیں اس کے برابر میں ٹائم ہیں یہ سب دیکھ لو تمہاری مرضی بہتر سمجھو کوئی مسئلہ یہ بات نہیں ہے تو کچھ ایسی سینز ہیں میری ایک ریکویسٹ ہے سر دیکھیں ریسپیکٹی ڈیوریز ایک عرض یہ ہے کہ ایک مچھلی طلاب کو گھندہ کر دیتی ہے لیکن بات یہاں پر طلاب کی ہو رہی ہے یوٹیوب انٹرنیٹ ایک سمندر ایک بہت 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 زیادہ بڑا سمندر ہے اس میں ایک دو تین مچھلی کچھ بھی نہیں کرتی یقین کرو آپ میرے سامنے کوئی انڈرویڈ لیا ہو کوئی آئی اویس لیا ہو تو مجھے ان کا تقریباً سارا کام آتا ہے خاص طرح جو سیکیورٹیز کا جو بھی کام ہے نا مطلب پاسورٹ ٹریک کرنا اور پیٹ پائرٹیڈ ایپس کو چلانا ان سب کچھ چیزوں کو دیکھنا اور اپٹیمائزیشن ساری میں بہترین طریقے سے کرتا ہوں میرے سارے دوسری جانتے ہیں مطلب جو جو چیزیں بیالیس ہزار روپے کی پلیسٹور پر ملتی ہیں وہ ان کے موبائل میں فری میں چل رہی ہوتی ہیں یہاں تک کہ میں بات چل رہی ہوں تو یہ سب کچھ میں نے یوٹیوب سے سیکھا ہے تو اس ناچیز کے اگر کوئی بات سنتا ہے تو اس کے لئے یہ بھائی دیکھو ایسا نہیں کرو ٹیلنٹ ویسٹ ہو رہا ہے پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے عمران خان صاحب کل خر کوئی اصول نہیں ہے یہ تو جیوری اس کا فیصلہ ہے بھائی اگر پبچی اور یوٹیوب یہ دونوں چیزیں اکٹی بین ہو جاتی ہیں تو کیا ہوگا تو ایک جو ٹائم تھا نا کہ آپ کراچی میں موبائل اور اگر آپ پس گاڑی ہو تو آپ گاڑی دیکھیں نہیں پھر سکتے مجھے لگتا ہے یہ ٹائم آپ پس آ جائے گا کیونکہ جب بھوک لگتی نا کیسے کو تو اس بھوک کی تڑپ کو وہ بھوکا ہی جانتا ہے کوئی حکمران یا اے سی میں اپنے کنفر زوم میں بیٹھا ہو بندہ نہیں جانتا یہ ہوئی نہیں سکتا تو اس طرح کی کچھ معاملات بہت خراب ہو جائیں گے کیونکہ دیکھو آپ اگر کسی سے اس کی روٹی چھین لیتے ہو تو وہ آپ کی روٹی بھی نہیں کھانے دے گا مطلب جیسے کہ ایک پرسنل ایکسپیرینس ہے بڑا فنی ایکسپیرینس ہے اگر آپ ریزلٹ میں آتے ہو آپ کے ریزلٹ آتا ہے اور آپ ریزلٹ میں فیل ہو جائے تو آپ کو دکھ بہت ادا ہوا لیکن اگر آپ کی دو تین دوست بھی ہو جاتے ہیں جن کے ساتھ آپ ہمیشہ بیٹھتے ہو تو پھر دکھ کم ہوگا تو انسان اپنے دکھ کرنے کے لیے آپ کی روزلٹی بھی کوشش کرے گا چھیننے کی یہ میں کوئی ایسی ہوا میں تیرنی ہوتا ہے یہ انسان کے فطرات ہیں تو برائے مرمانی رسپیکٹڈ جوریز پلیز آپ پبجی کو بھی انبین کر دیں اور یوٹیوب کو جو بین کا کان بھر رہا ہے تو یہ بہت ہوتا ہے اس پر لیز آپ ماتا ہیں آپ فیکٹن سوگرز کو جانیں پھر آپ کوئی فیصلہ دیجئے گا یہ بہت 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 بڑی وز ایک روکیسٹ ہے میری آپ سے اور تمام ہی ان کی ہوگی شاید جو دیکھ رہے ہیں میری ویڈیو یا اوروں کی بھی تو بھئی فیلال تو نا دل ایسا الٹا سیدھا ہو رہا ہے نا کہ تمہاری مرضی لائک کرو نہیں کرو تمہاری مرضی سبسکرائب کرو نہیں کرو کمینٹ کر دیں تمہاری کیا رائے ہیں میں صحیح کیا رہا ہوں یا غلط تو بھئی بس اب اللہ کرے کے ایسا کچھ بھی نہ ہو اگر جس طرح پہلے پب جی پین ہوا تھا نا یوٹیوب اس طرح اگر جبارہ ہو گیا تو آشیش بی پی کی وائن سکیری مناٹی یہ بہت 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 میکا سٹار ہیں یہ پیٹینک سٹار بن جائیں گے اور ہم ان کے سامنے بہت زیادہ چھوٹے ہو جائیں گے ہم ان کے سامنے کھڑے بھی نہیں سکتے ڈائنام اور موٹل سکارٹ کی جو بھی ہیں میں نہیں جانتا ہوں مجھے لگتا ہے میں نے اپنا میسیج ڈیٹیل کر دیا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں تو بس جار یہ ہی ہے نیکس ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ